ہم نہ سمجھے تیری سیاست کا تقاضہ کیا ہے واہ 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 ایک منٹ پورا سن لے ہم نہ سمجھے تیری سیاست کا تقاضہ کیا ہے کبھی کتری کبھی پتری یہ تماشاں کیا ہے دیکھو دیکھو کون آیا شے رائے باش یار یہ کیا چل رہے اس طرح گریٹر پھٹھانا ہے نون لی کی تو میں شوہ نہیں کر رہا بس ہٹ رہا ہمیں ہٹ رہا ہمیں کٹرول بھائی بھائی کٹرول ٹھیک ہے کر لے تمہیں شو کرنے کو اسلام علیکم ناظرین تھارڈ فل شو میں خوش آمدی میں ہوں آپ کا ہوس ایٹی اور جہاں نظر ڈالیں گے ان تمام واقعات پہ جو دوزار سنترہ میں پاکستان مسلم لی نون کے لئے شرمندی کا باعث بنے کل کے دشمن اگر آج ساتھ بیٹھے ہو تو اس کو سیاسی مفامت کہا جاتا ہے لیکن نہ اہل وزیراعظم الادریہ سے نہ اہل وزیراعظم ایسی کچھ پڑھی اٹھاتے رہے کہ عوام اور دیکھنے والے دنگ رہے گئے چند سال قبل جب سابقہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب نہ اہل ہوئے تو نواز شریف نے کچھ یہ بیان دیا تھا یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے وہ صدا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جانگو پہ اپیل سے پہلے نیچے اکرو لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم پورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو لیکن جب اپنی نہ اہلی کی بات آئی اور پانچ لوگ پانچ 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 لوگوں نے مجھے نہ اہل قرار دی دیا کیا وہ اہل ہیں واہ میاں صاحب اور ان کو نصیت خود میاں فضیعت دوزار بارہ میں اعلیٰ ادلیہ کا راہ خلافنے والے آج اس اعلیٰ ادلیہ کی خلاف بات کر رہے ہیں سفر لاہور کا آغاز کیا تو اعلیٰ ادلیہ کی فیصلے کی تنقید لو آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے پچھلے چھ سال میں اگر جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تین وزراء آزم عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور پاکستانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آج کوئی بھی وزیر آزم اپنے پانچ سال مکمل نہیں کر سکا ہم اپنے ماں باپ بہن بائی اور ہمسائے تو نہیں چون سکتے خود لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے لیڈرز تو چونیے اس قوم سے خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے لیڈرز سوچ سمجھ کر چونیے اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اگر چاہتے ہیں کہ دوستوں تک یہ بات پہنچے تو ضرور شیئر کیجئے اس پروگرام کا اختتام میں سوال سے کروں گا نواز شریف صاحب پاکستان کے مسائل ہن کرنے آئی تھے یا اپنا میدہ بھرنے آئی تھے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ